سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفکیشن پٹن نون اور آئین دھوری شہریت کے معاملے پر کیا کہتا ہے کہ دھوری شہریت کی پابندی صرف رکھنے قومی اسیمبلی اور سینٹ کے لیے ہیں دیگر کسی عہدے سے متعلق دھوری شہریت کی پابندی نہیں وزیر خارجوں نے کہا کہ مفادات تکراؤ سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی جیسی واضح پالیسی کسی نے نہیں اپنائی میری رائے میں عوام کے منتقب نمائندوں کی حیثیت افضل ہوتی ہے امور سلطنت کے لیے مختلف شعبہ جات کے ماہرین کی بھی ضرورت ہوتی ہے وزیر خارجوں نے کہا کہ وزیر آزم پانچ ایسے مشیر تایونات کر سکتا ہے گزشتہ دوار میں بھی مشیران رکھے گئے عمران خان نے بھی قانون کے مطابق مشیران ٹیکنو کریٹس تایونات کیے ہیں رکنے پارلیمان کے علاوہ کسی عہدے کے لیے دھوری شہریت کی پابندی نہیں شامی من قریشی نے کہا کہ عوام کے منتقب نمائندوں کی حیثیت افضل ہوتی ہے بکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان عدالت نے پیٹرول پمپس ہوتلز اور ریسٹرانٹس کو دی گئی زمین کی تفصیلات اور کس کو کن شرائط پر اور کب سے لیز دی گئی ہے اس کا تمام ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا ہے چیف جسس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ جی ٹی روڈ این ایچ اے کی ملکیت نہیں این ایچ اے زمین کا مالک نہیں تو لیز پر کیسے دے سکتا ہے عدالت نے این ایچ اے کی جانب سے جاری تمام لائسنس کی تفصیلات بھی طلب کی ہے دوران سما جسس اجازل احسن نے کہا کہ این ایچ اے کے قواعد قانون کے خلاق ہوئے تو کل ادم ہو جائیں گے عدالت نے اٹورنی جنرل اور ایڈبوکیٹ جنرل پنجواب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سما دو ہفتے کے لیے ملت بھی کر دی سپریم کورٹ نے پیٹرول پمس کی لیز سے متعلق از خود نوٹس کیس میں ملک بھر میں جی ٹی روڈز کی اعتراف دی گئی لیز کی تفصیلات طلب کر لی عدالت نے چیرمن این ایچ اے کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم بھی دے دیا وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق ملک میں اب تک پانچ ہزار پانچ سو ننانوے امباد ہو چکی ہیں ایک ہزار پانچ سو ستاسی نئے مریض سامنے آئے جس کے بعد ایکٹیف کیسز کی مجموعی تعداد ترپن ہزار پانچ سو پچپن ہو گئی مریضوں کی تعداد دو لاکھ اکسٹھ ہزار نو سو سترہ تک جا پہنچی ان سی او سی کے مطابق کرونا کے ایک ہزار چھ سو چار مریضوں کی حالت تشویشناک ہے تاہم دو لاکھ پانچ ہزار نو سو انتیس مریض سے ہتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں نواسی ہزار چھ سو پینسٹھ سن میں ایک لاکھ گیارہ ہزار دو سو ارتیس خیبر پختون خواہ میں اکتیس ہزار چھ سو انتر بلوتستان میں گیارہ ہزار چھ سو پانچ استام آباد میں چودہ ہزار پانچ سو چار گلگل بلوتستان میں ایک ہزار ساتھ سو چھانوے کیسز سامنے آئے ازاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو چالیس ہو گئی ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے میں تئیس ہزار گیارہ جبکہ ملک بھر میں سولہ لاکھ ننانوے ہزار ایک سو ایک کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ملک بھر میں حفاظتی تدابیر کے باعث ہلاکتوں میں کمی واقع ہونے لگی چوبیس گھنٹوں میں اکتیس ہموات ہوئیں کرونا سے پندرہ سو ستاسی افراد متاثر ہو گئے جبکہ ایک ہزار پانچ سو ستائیس نئے مریض سامنے آئے ہیں وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان دھوری شہریت اور غیر ملکی قیمتی جائدادوں کا معاملہ وزیراعظم کے معاملے خصوصی اور بشیر وضاحت دینے سامنے آگئے معاملے خصوصی برائے قومی سلامتی موئید یوسف نے پاکستان کے علاوہ کسی اور ملکی شہریت سے انکار کیا ہے وزاحتی بیان میں کہا کہ وہ پاکستان میں ذمہ داریاں سمالنے کے بعد امریکہ گئے ہی نہیں شہریت سے متعلق غلط فہمی پھیلانے سے گریز کیا جائے انہوں نے کہا کہ بیرون ملک ان کی ملکت عربوں یا لاکھوں کی کوئی پروپٹی بھی نہیں ہے ظلفی بخاری اپوزیشن پر برس پڑے اور الزام لگایا کہ نواز شریف سمیت کئی لیگی رہنما اقامہ ہولڈر ہیں سیاسی دروہ گوئی کی بھی کوئی شرم کوئی حیاء ہوتی ہے احسن اقبال دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے گریبان میں چھانکے شہباز گل نے بھی غیر ملکی شہریت سے انکار کیا ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستانی شہری ہیں اور ان کے پاس صرف سب پاسپورٹ ہے جسے کبھی نہیں چھپایا ندیم افزلچن نے وضاحت کی کہ شہریت اور پی آر کارڈ میں فرق ہوتا ہے اگر تصدیق کے لیے ان سے رابطہ کر لیا جائے تو غلط خبر نشر کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی محید یوسف ندیم افزلچن اور شہباز گل کی بیرون ملک شہریت کی تردی ظلفی بخاری نے کہا نواز شریف سمیت لیگی رہنما اقامہ ہولڈرز ہیں الزام لگانے والے پہلے اپنے گربانوں میں جھانکے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کے ایجنڈے کی تیاری کا معاملہ حزب اختلاف کی دو بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپس پارٹی کے قائدین نے اے پی سی کے ممکنہ ایجنڈے پر مشاورت کی بلاول بھٹو سے ملاقات کے لیے ایسن اقبال آیا صادق اور ساد رفیق بلاول ہاؤس لاہور پہنچے اور ملکی سیاسی اور معاشی اور اقتصادی صورتحال پر تفصیلی باتچیت کی ملاقات میں پیپلز پارٹی کی تجویز کردہ اے پی سی کے ایجنڈے پر بھی گفتگو ہوئی حکومت کی جانب سے انتقامی کاروائیوں اور نیاب قوانین میں ممکنہ ترمیم کے امور زیر بحث آئے اس موقع پر سابق وزیر آزم پرویز اشرف کمرزمان کائرہ چودری منظور اور حسن مرتزہ بھی موجود تھے بتا گیا ہے کہ ملاقات کے بعد اے پی سی کے ایجنڈے کی حتمی تجویز دیگر اپوزیشن جماعتوں کے قائدین سے بھی مشاورت کی جوائے گی اپوزیشن کی دیگر جماعتیں پہلے ہی بلاول بھٹو سرداری کو اپنی حمایت کی یقین دہانی کرا چکی ہے اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے بیٹھک بلاول بھٹو سے نون لیگی وفت کی ملاقات اے پی سی کے ایجنڈے کی تیاری پر باتشیت ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے شہر بھر میں جاری اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا گیا جس میں پیپلز پارٹی کے کارکنان اور مقامی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر مظاہرین کی جانب سے لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے خلاف بھرپور نعرے بازی بھی کی گئی مظاہرین کا کہنا تھا کہ شہر قائد میں گھنٹوں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے بجلی کے ٹیریف میں اضافے ٹی وی فیز کے نام پر دو سو فیصد اضافے پیٹرولیم کی مسنوعات کی قیمتوں میں ستائیس سے پینسٹھ فیصد تک اضافے اور گیس اور عدویات سمیت تمام روز مرہ مسنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربہ اضافے نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے مظاہرین مشرق فاطمہ علی کا کہنا تھا کہ آج پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا ہے کل اور لوگ بھی احتجاج کریں گے تو تحریک انصاف کی حکومت کے الیکٹرک کے خلاف ایکشن لے گی آج آپ احتجاج کرنے آج پیپلز پارٹی نکلی ہے پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہوئے یہاں کے لوگوں کی بات کو دیکھتے ہوئے اور لوگ فالو کریں گے دوسری پارٹیز ہمیں فالو کریں گی وہ بھی ظاہر سی بات ہے غریب تو ہر پارٹی میں ہے پورے پاکستان میں ہے بہت ساری پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں آج ہم نکلے ہیں کل ہمیں دیکھ کے وہ بھی نکلیں گے اور جب بہت سارے لوگ باہر احتجاج کریں گے تو یقیناً حکومت پاکستان کے کانوں پر جورنگے گی اور وہ جورنگے کی صورت میں جو ہے کہ الیکٹرک کو تھوڑی بہت شرم آئے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے شہر بر میں جاری اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا گیا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی نے عوام کا جینہ دو بر کر دیا ہے وکار حسین تیک ٹی وی پاکستان سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس تہ نوٹیفکیشن بٹن یوٹیوب پہ تیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی